سلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں سب حریہ سے ہوں گے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو جس پودے کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں اس کو جناب ہم بولتے ہیں فیڈل لیف ٹھیک ہے فیڈل لیف بھی بولتے ہیں ذرا نزدیک سے آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں اس کو ہم فیڈل لیف بھی بولتے ہیں اور اس کو جو اس کا سائنسی نام ہے سائنسی نام جو اس کا ہے وہ ہے جی نوریٹا بورڈ نوریٹا بورڈ اس کا سائنسی نام ہے لیکن ہم جو ہے اس کو فیڈل لیف بولتے ہیں زیادہ در لوگ اسے فیڈل لیف کے نام سے جانتے ہیں یہ آپ دیکھ لیں یہ اس کے بیبی پلانٹ شفٹ کر دیئے گئے ہیں تو اس کی جو پنیری ہوتی ہے نا جس کو ہم بیبی پلانٹ بولتے ہیں وہ تھائی لینڈ سے امپورڈ کیے جاتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ کافی زیادہ تداد میں پڑے ہوئے ہیں یہ تھائی لینڈ سے امپورڈ کی گئی ہے اس کی پنیری آپ اس کو گرین ہاؤس افیکٹ کے نیچے شفٹ کر دیا گیا ہے یہ آپ گرین ہاؤس افیکٹ چاہے کر لیں تو یہ گرین ہاؤس افیکٹ جو ہوتا ہے نا یہ بیسیکلی کچھ پودے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو دوب جو ہے نا وہ نہیں لگنے دینی ہوتی یعنی کہ وہ انڈور پودے ہوتے ہیں جیسا کہ یہ آپ کو دیکھ دکھائی دے رہے ہیں یہ کتنی زیادہ تداد میں انڈور پودے رکھے ہوں ہیں اس کے اندر جو انڈور پودے ہوتے ہیں نا تو ان کے لیے پھر یہ گرین ہاؤس افیکٹ بنایا جاتا ہے یعنی کہ انڈور کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ان کو مکمل طور پر جو ہے نا وہ سائے میں رکھا جائے ان کی روشنی باندھ کر دی جائے ایسا نہیں ہوتا انڈور پودوں سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کچھ پودے ایسے ہوتے ہیں جن کو سورج کی جو ڈریکٹ شوائے ہیں نا وہ نہیں لگنی چاہیے تو اس وجہ سے پھر یہ گرین ہاؤس افیکٹ بنایا جاتا ہے یہ اس کے اوپر جو ہے نا یہ نیٹ ڈالی ہوئی ہے نا یہ نیٹ ہے ستر پرسنٹ ہے ٹھیک ہے اسی پرسنٹ ایک ہوتی ہے ساٹھ پرسنٹ ایک ہوتی ہے اسی پرسنٹ اور ایک ہوتی ہے سو پرسنٹ ٹھیک ہے جو ہوتی ہے ساٹھ پرسنٹ وہ انڈور پودوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے وہ ایسے انڈور پودے جن کو سورج کی شوائوں کی ضرورت ہوتی ہے لیکن ڈریکٹ شوائوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے تو ان کے لیے پھر یہ اسی پرسنٹ نیٹ یوز کی جاتی ہے اور گرین آس افیکٹ بنایا جاتا ہے تاکہ سورج کی شوائیں پہلے نیٹ کے اوپر پڑیں پھر نیچے پودوں کے اوپر آئیں یعنی کہ فلٹر ہو کے نیچے پودوں کے اوپر آئیں کم مقدار میں تو اس لیے گرین آس افیکٹ بنایا جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ انڈور پودے حراب نہیں ہوتے یعنی کہ اس کو سورج کی روشنی بھی ملتی ہے اور ڈریکٹ نہیں ملتی یہ نیٹ سے ہو کے پھر ملتی ہے تو انڈور پودوں کا مطلب ہوتا ہے یہ کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ انڈور پودوں کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کو اندر راکھ دیا کمروں میں راکھ دیا ان کی مکمل طور پر ہوا اور سورج کی روشنی جنب بند کر دی گئی ان پر ان کو ہم انڈور بولتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ وہ پودے یار نہ حراب ہو گئے ہیں وہ حراب اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ ان کو مکمل طور پر ان کا جو ہوا پانی ہوا اور روشنی بند کر دی جاتی ہے تو وہ پھر کمرے میں تو وہ حراب ہوں گے کیونکہ پلانٹس جو ہوتے ہیں پودے جو ہوتے ہیں یہ کمروں میں تو چلتے ہی نہیں اگر کمروں میں چلتے ہوتے تھے یہ لوگ گرین آس افیکٹ بنانے کی وجہ کمرے بنا لیتے بڑے بڑے ہول بنا لیتے ان کے اندر پودے تیار کر لیتے ٹھیک ہے نا تو اسی لیے جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں انڈور پودے چاہیے تو وہ انڈور پودوں کا مطلب یہ ہے کہ ان کو سورج کی روشنی بھی ملے ہوا بھی ملے ٹھیک ہے لیکن کم مقدار میں ملے تو پھر یہ نیٹ یوز کی جاتی ہے کمروں میں نہیں رکھا جاتا کمروں میں وہ پودے حراب ہو جاتے ہیں کیونکہ وہاں پہ ان کی روشنی اور ہوا مکمل طور پر بند کر دی جاتی ہے تو اسی طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بولیے گا شکریہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں